نمسکار دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک نیا بیڈیو دے کر حاضر ہوا ہوں جو ہاتھ کی ایک مکھے ریکھا کے اوپر ہے جس کو ہم بھاگے ریکھا بولتے ہیں پہلے ہم جیار سمجھتے ہیں کہ بھاگے ریکھا ہوتی کیا ہے دیکھئے جی ہاتھ میں ہو گیا ہمارا شنی کا شیطر اس شیطر سے ہاتھ میں کہیں سے بھی نکل کر کوئی ریکھا پہنچے جیسے چندر شیطر سے نکل کر پہنچے گی شکر شیطر سے نکل کر پہنچے گی ہاتھ کے بیچ و بیچ سے نکل کر پہنچے گی جیوان ریکھا سے نکل کر پہنچے گی اس شیطر میں کوئی بھی ریکھا پہنچے تو اس ریکھا کو ہم بھاگے ریکھا گیتے ہیں یہ چار بڑکار کی ہوتی ہیں شکر پڑڑ سے نکلنے والی جیوان ریکھا سے نکلنے والی ہاتھ کے مددے سے نکلنے والی اور چندر پروت سے نکلنے والی جے ریکہ پر پورا فال تب ہی دے گی جب ہاتھ میں ہے جے والے پروت سورے پروت چندر پروت اور بودھ پروت جے تھوڑے ابرے ہوئے ہوں تھوڑا موٹے ہوں جے والا حصہ اور جے والا حصہ ہاتھ میں تھوڑا موٹا ہو اور اس کے ساتھ بھاگے ریکہ تب ہی فال دے گی جب جے دگائی میں ہو دیپ ہو اگر جے دیپ نہ ہو تو جے فال بہت کم دے گی اب ہم بات کریں گے پہلی طرح کی بھاگے ریکھا گی دیکھئے جب پہلی طرح کی بھاگے ریکھا ہے وہ ہاتھ کے بیچ میں سے شروع ہوتی ہے یہ دیکھئے جہاں سے شروع ہو کر دوبارہ درہا کرتا ہوں جہاں سے شروع ہو کر جہاں تک مہن جاتی ہے ہاتھ کے بیچوں بیچ سے شروع ہوتی ہے جس جاتر کی ہاتھ میں جہاں بھاگے ریکھا ہوتی ہے وہ جاتر بہت ہی سو بھاگے شالی ہوتے ہیں ان کے پاس دن بہت ہوتا ہے ان کی رپوٹیشن بہت ہوتی ہے اور ان کا جاشوائے کیرتی بہت فیلتی ہے جو یہ تو ہو گئی پہلی طرح کی بھاگے ریکھا کی بات اب دوسری طرح کی بھاگے ریکھا کی بات کرتے ہیں جو دوسری طرح کی بھاگے ریکھا ہے وہ چندر بھاگے سے شروع ہوتی ہے دیکھئے یہ پورا اس تھانہ ہے وہ چندر بھاگے گیا ہے جہاں سے شروع ہو کر جہاں پر پہنچ جاتی ہے چاہے جہاں سے شروع ہو جائے جہاں پر پہنچ جائے تب بھی فلا در ایک ہی ہوگا اگر ہاتھ میں آسی ریکھا ہو جو چندر شہتر سے نکل کر شنی شہتر پر پہنچ جاتی ہو تو اس طرح کے جاتکوں کا جنتہ کے ساتھ سیدھا سمدھ ہوتا ہے ایسے جاتکوں کا بھاگے انہے بیقتیوں کے ہستک شیپ سے پروابط ہوتا ہے اور ان بیقتیوں کا بھاگے بیوا کے بعد چمکتا ہے کہانے کا مطلب ہے کہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کا بھاگی ہو دے ہوتا ہے اس طرح کے لوگ کلا کے پریمی ہوتے ہیں سنگیت کے پریمی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ پیس فل لائف کو پسند کرتے ہیں اس طرح کی بھاگے ریکھا والے بیقتی دیارلو ہوتے ہیں جو بھی ان سے مدد مانگنے جاتا ہے وہ اس کی مدد جرور کرتے ہیں یہ تو ہوں گی دوسری طرح کی بھاگے ریکھا کی بات اب بات کرتے ہیں تیسری طرح کی بھاگے ریکھا جو تیسری طرح کی بھاگے ریکھا ہوتی ہے وہ شکر کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے دیکھئے یہ شکر کا حصہ ہے شکر کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے اور جہاں سے شروع ہو کر جے شنی پر پہنچ جاتی ہے جے کس کس ریکھا کو کارٹے گی ایک تو مسٹک سے ریکھا کو کارٹی ہے ایک جیون ریکھا کو کارٹی ہے دونوں ریکھا کو کارٹ کر جے ریکھا شنی کے ساتھ پر پہنچ جاتی ہے جس جاتکوں کے ہاتھ میں آتی ریکھا ہوتی ہے ان کو باپ دادا کی پیترک سمپتی ملتی ہے اس طرح کی برکتیوں کو جیون میں ان کے رشتدار ان کی بہت مدر کرتے ہیں جو ان کے رشتدار ہوتے ہیں چاہے سبسرال پکشکے ہوں چاہے ان کے بھائی بین ہو وہ ان کی بہت مدر کرتے ہیں اور ان کا جیون بھی سکھ پورک نکل جاتا ہے اب اگلی باپ دی ریکھا کارٹے ہیں دیکھئے یہ ہوگی ہاتھ میں جیون ریکھا جہاں سے نکل کر کوئی بھی ریکھا شنی شیطر پر پہنچ جائے یہ شنی کا شیطرہ جہاں سے پہنچ جائے جیون ریکھا سے نکل کر کوئی بھی ریکھا شنی شیطر پر پہنچ جائے وہ جیون ریکھا سے نکلنے والی باگی ریکھا کے لاتی ہے اس طرح کے جاتک سوائے ماننی ہوتے ہیں کرمٹ ہوتے ہیں شروع شروع میں ان کا جیون سندرش پورا رہتا ہے شروع شروع میں ان کے جیون میں لیکن اپنے مہنٹ کے بلن پر یہ کامجابی حاصل کر لیتے ہیں اور ان کا بڑاپا جو ہوتا ہے وہ بہت نانسل نکلتا ہے بہت سکھی نکلتا ہے ان کا بڑاپا تو یہ تو بات ہو گئی باگی ریکھا کی آپ اپنے ہاتھ میں دیکھو کہ آپ کے ہاتھ میں کس طرح کی باگی ریکھا ہے اور اس کا کیا کا فالہ ہے میرا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر دینا لائٹ کر دینا شیئر کر دینا آپ کا بہت بہت دنیواد